اسلام علیکم دوستو تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم بات کر گئے ہیں کہ کیسے ہم علیبابا.com سے سورسنگ کر سکتے ہیں اور کیسے ہم ایک اچھے سورسنگ ایجنٹ کو ہم پہچان سکتے ہیں تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو لاسٹ ٹائم میں نے کیورڈ نکالا تھا مین کیورڈ چیئر لیکت کورز اسی کے ہم آج سورسنگ کروائیں گے علیبابا.com سے تو ہم علیبابا.com گوگل پر سرچ کریں گے تو ہمارے سامنے یہ انٹر فرینس آجے گا کچھ ٹیپس ہیں جو ہم نے سب سے پہلے کرنے ہیں سب سے پہلے ہم نے شیپنگ لوکیشن ہم نے چینج کرنی ہے یہاں پر پاکستان ہے کیونکہ ہم نے یو ایسے کے لیے پروڈکٹ تلاش کیا اور یو ایسے کے ویرہ اس کے اندر پر جوانا ہے تو ہم یونیٹی سٹیٹ آف امریکہ یہاں پر سیلیکٹ کریں گے اور نیو یورک کا یہاں پر پوسٹل کورٹ ڈالیں گے اور یہاں پر یہ سیو کر دیں گے جیسے ہی ہم اس کو یہاں پر سیو کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم کرنسی کا ٹیپ آئے گا اس کو ہم چینج کریں گے یہاں پر یہ کرنسی ہم یہاں پر یو ایس ڈالر کے اندر اگر آپ کے پی کے آر پاکستان کے روپیز آ رہے ہیں تو آپ یہاں پر اسے چینج کریں گے لینگویج آپ انگلیش کر دیں گے اور آپ اردو کرنا چاہیں تو یہاں پر اردو بھی ہو جائے کہ کرنسی آپ یو ایس ڈالر کر دیں گے یہاں پر یہ بھی سیو کر دیں گے تو یہاں پر یہ پہلے سے ہی ڈالر کے اندر دکھا رہے ہیں تو اس کے بعد ہمارا جو مین کیورڈ ہے جو ہم نے تلاش کیا تھا جس کا اکیس سو بتیس سرچ والی ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر فائنڈ کیا تھا تو اس کو یہاں پر آ کر پیسٹ کریں گے اسی پرڈکٹ کو یہاں سے سورس کروائیں گے آپ دیکھ سکتے ہو جو جو یہاں پر پرڈکٹس ہیں وہ یہاں پر بھی ہمیں شو ہو رہے ہیں یہ والا پرڈکٹ ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مین کیورڈ ہے اس کے نیچے یہ والا پرڈکٹ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ پروڈکٹ نظر آ رہا ہے یہ وہی پروڈکٹ ہے جو ہم نے علیبابا.com پر اب یہ پروڈکٹ دیکھا ہے وہی پروڈکٹ ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے یہاں اوپر یہ سپونسر ایڈ کے اندر بھی یہی پروڈکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے اگر ہم اس کی لسٹنگ کو کھول لیں تو یہاں پر یہ پروڈکٹ یہ وہی والا پروڈکٹ ہے جو یہاں پر ہے تو اس کا پرائز دیکھیں یہاں پر 0.16 ڈالر ایک ڈالر بھی کمپلیٹ نہیں ہے تو یہاں پر اس کا پرائز جو آ رہے ہیں یہاں پر تقریبا تقریبا 14 ڈالر 13.59 یہاں پر آگے سینٹ بھی دیکھے ہوتے ہیں 59 سینٹ ہیں تو نیچے یہ 13 ڈالر کا یہاں پر پروڈکٹ بک رہا ہے ایمازون پر یو ایس سے کے اندر لیکن ہمیں چائنہ سے کتنے کا پڑھ رہا ہے 0.16 ڈالر تو 0.20 ڈالر جو سورسنگ ایجنٹ دوننا ہے الی بابا ڈوٹ کوم پر یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے تو کم از کم اس کے بعد 3 جیمز ہوں یہ آپ کو ڈائمنڈ نظر آ رہے ہیں اس کا ہم جیمز کہتے ہیں تو اس کے بعد کم از کم 3 جیمز ہوں اور اس کا کنوازیر ریٹ تقریبا تقریبا 90 پرسنٹ سے اباب ہو یا 90 پرسنٹ ہو تو ہمیں یہاں پر اس کے جیمز دو نظر آ رہے ہیں کنوازیر ریٹ ہم اس کا دیکھ رہے ہیں 4.9 اس کی ریٹنگ آ رہی ہے سپلائر سروسز 4.9 ہے اون ٹائم شپنگ اور پڑکٹ کوالٹی ہے اس کی آپ کو 4.9 نظر آ رہے ہیں ہم اس کی لسٹنگ کو اوپن کرتے ہیں جیسے ہم اس کی لسٹنگ کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر کچھ ویڈیو نظر آ رہی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کی پوری مارکیٹ یہاں نیچے پکس دی ہوئی ہیں یہ پرڈکٹ ایسا ہے اور اس کے پاس کافی سارے اس طرح کے پرڈکٹ اسی مارکیٹ میں جیسے ہم نے یہاں پر امازون پر دیکھے ہیں اس طرح کافی سارے پرڈکٹ ہیں ایک نہیں ہم نے جو پرڈکٹ سیلیکٹ کرنا اس کا کلر اس کو بتائیں گے اور اس کا سائز وغیرہ ہم اس کو بتائیں گے تو یہاں پر فور تقریباً یہاں پر یہ سائز دکھا رہے ہیں آپ کے سامنے یہ تین سائز ہیں پڑے اور کلر کافی سارے ہیں پڑے اور یہاں پر یہ پرڈکٹ آپ کو شو ہو رہا ہے تو بیسک جو چیز تھی وہ پرائسی تھی 0.16 کو آپ کو یہاں سے پڑے گا اگر آپ اس کو کہو گے کہ میں نے ایک ہزار پرڈکٹ سے زیادہ پرڈکٹ بائے کرنے ہیں یو ایسے کے لئے تو یہاں پر اور بھی زیادہ سستہ پڑ جائے گا تو اب بات کرتے ہیں کہ سپلائر کے ساتھ کنٹیکٹ کس طریقے سے کرتے ہیں یہ تو ready to ship یہ پرڈکٹ کا پرائس ہے لیکن اگر ہم اس کے اندر یہاں پر ہم شپنگ کی بات کریں کہ اگر ہم یہاں سے اس کو یو ایسے کے اندر بجوانا ہے تو اس کی شپنگ کوسٹ بھی اس کے اندر ڈالیں تو وہ کوسٹ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں یہ کتنے کامیں پڑتا ہے یہاں سے یو ایسے بیج کر یہاں پر شپنگ اگر ہم پرڈکٹ ہم 50 کھرید دیں تو ہمیں 8 ڈالر کے یہاں پر پڑھ رہے ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں 8 ڈالر کے یہاں پر پڑھ رہے ہیں تو اگر ہم شپنگ کی کوسٹ اس کے اندر بھی ڈالیں اسی سورسنگ ایجنٹ سے ہم کہیں کہ ہمارے پرڈکٹ جو ہیں وہ آپ بناو بھی اور اس کے بعد آپ یو ایسے کو اندر بھی بجواد ہو تو ہمیں یہی پچاس پیسیز پچاس پیسیز ہمیں پڑھ جائیں گے نائنٹین ڈالر کے اندر تقریباً نائنٹین ڈالر کے اندر ہمیں اوشن پلس ڈیلیوری یو ایس تو ڈیلیوری کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پچاس پیسیز ہمیں نائنٹین ڈالر کے پڑھیں گے اگر ہم صرف پرڈکٹ کھریدتے ہیں تو ہمیں یہ ڈالر کے پڑھیں گے تو یہاں پر نیچے آپ کو نظر آرد ہے سٹارٹ آرڈر یہاں پر کنٹیکٹ سپلائر اگر آپ سپلائر کے ساتھ کنٹیکٹ کرتے ہو اور سپلائر کو آپ کہتے ہو کہ میں نے 50 نہیں میں نے تقریباً ہزار دو ہزار پیس کھریدنے تو آپ کو اور بھی زیادہ وہ پرڈکٹ کا ریٹ کم کر کے دے سکتا ہے تو آپ نے یہاں پر یہ ساری چیزیں یہاں پر اس کے ساتھ بات چیز کر کے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے اس سے یہ ساری چیزیں پتہ کر لینی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیون ڈیز کے اندر یہ آپ کی ڈلیوری یو ایسے کے اندر بجوائیں گے یہ تو بائی ائر ہوگی لیکن جو شپنگ ہوتی ہے جو بحری جہاز کے در یہ پرڈکٹ جاتے ہیں یو ایسے کے اندر ان کو پچیس سے پینتیس دن تقریباً لگ جاتے ہیں تو آپ کو اتنے پرائز کے اندر یہ پرڈکٹ یہاں سے پڑھ رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں پرڈکٹ کتنے کا بکر ہے یہ پرڈکٹ چودہ ڈالر کا بھی بکر ہے نو ڈالر کا بھی بکر ہے یہ صرف اور صرف اس کے اندر دکھائے جا رہے ہیں پرڈکٹ یہاں پر چوبیس پیسیز دکھائے جا رہے ہیں چوبیس پیسیز ہمیں تقریباً تقریباً چودہ ڈالر کے پڑھ رہے ہیں یا اٹھارہ کے پڑھ رہے ہیں ہمارا جو پرڈکٹ ہے وہ یہ والا ہے ہمیں اٹھارہ ڈالر کے چوبیس پیس پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں چوبیس پیس کتنے کے ملیں گے ہمیں شپنگ کے ساتھ ہمیں تقریباً تقریباً یہ پڑ جائیں گے نو ڈالر کے یا آٹھ ڈالر کے پڑ جائیں گے ہمیں سات ڈالر یا چھ ڈالر ہمارے کلائنٹ کو اس کا پروفٹ ہوگا جو میں نے اوپر اوپر سے آپ کو بتا دیا تو اگلا لیکچر ہمارا بیسک بجر شیٹ پر ہی ہوگا اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کتنے کا بجوانہ اور کتنے کا بیچنا ہے ہمیں جو پیور پروفٹ ہے وہ کتنے بچنا ہے تو آج کو جو لیکچر تھا مین وہ تھا alibaba.com سے سورسنگ کیسے طریقے سے کرواتے ہیں تو آج کیسے لیکچر کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سورسنگ کیسے طریقے سے کراتے ہیں اور کونٹیکٹ سپلائر یہاں پر میں کلک کرتا ہوں کونٹیکٹ سپلائر کیسے ہم اس کے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کونٹیکٹ سپلائر پر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ انڈر فرنس شو ہوگا یہاں پر آپ نے جو پروڈکٹ آپ نے خریدنا ہے یہاں پر آپ نے ایک مثال ہے یہ بھلا پروڈکٹ سیلیکٹ کیا یہاں پر اس کا سائز دیکھو گے سائز کو آپ نے یہاں پر جا کر پیسٹ کر دینا اور اپنا جو آپ کا کمپیٹیٹر رہے جس جو پروڈکٹ آپ ایمازون پر بیچنا چاہتے ہیں اپنے کلائنٹ کے لئے اور نیچے آپ کے جو سیکیوری ہوگی سائز کلر ہر چیز آپ نے میٹیریل اور جو جو آپ کی جتنا آپ نے پروڈکٹ خریدنا ہے ہزار دو ہزار پیسٹ وہ آپ بتاؤ گے اور فضل نگوشیٹ کرو گے ان کے ساتھ گومینگیٹ کرو گے اور زیادہ اچھی ڈیل حاصل کرو گے میں بھی آپ کو یہ اس سے بھی زیادہ کم پرائز کا پڑ جائے جو یہاں پر ایٹ ڈالر لکھے ہیں میں بھی آپ کو فائیو ڈالر کا پڑ جائے سیسک سا پڑ جائے تو یہ ان سے بات کر کے ہی آپ کو پتا چلے گا تو آج کا یہ لیکچر امید ہے آپ کو اچھا لگا ہو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے گا اور چینل کو سبکرائب کیجئے گا تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو لاسٹ ٹائم میں نے کیورڈ نکالا تھا مین کیورڈ چیئر لیکٹ کورز اسی کے ہم آج سورسنگ کروائیں گے alibaba.com سے تو ہم alibaba.com گوگل پر سرچ کریں گے تو ہمارے سامنے یہ انٹر فرینس آجے گا کچھ ٹیپس ہیں جو ہم نے سب سے پہلے کرنے ہیں سب سے پہلے ہم نے شیپنگ لوکیشن ہم نے چینج کرنی ہے یہاں پر پاکستان ہے کیونکہ ہم نے یو ایسے کے لیے پروڈکٹ تلاش کیا اور یو ایسے کے ویرہ اس کے اندر پر جوانا ہے تو ہم یونیٹی سٹیٹ آف امریکہ یہاں پر سیلیکٹ کریں گے اور نیو یورک کا یہاں پر پوسٹل کورٹ ڈالیں گے اور یہاں پر یہ سیو کر دیں گے جیسے ہی ہم اس کو یہاں پر سیو کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم کرنسی کا ٹیپ آئے گا اس کو ہم چینج کریں گے یہاں پر یہ کرنسی ہم یہاں پر یو ایس ڈولر کے اندر اگر آپ کے پی کے آر پاکستان کے روپیز آ رہے ہیں تو آپ یہاں پر اسے چینج کریں گے لینگویج آپ انگلیش کر دیں گے اور آپ اردو کرنا چاہیں تو یہاں پر اردو بھی ہو جائے کہ کرنسی آپ یو ایس ڈولر کر دیں گے یہاں پر یہ بھی سیف کر دیں گے تو یہاں پر یہ پہلے سے ہی ڈولر کے اندر دکھا رہے ہیں تو اس کے بعد ہمارا جو مین کیورڈ ہے جو ہم نے تلاش کیا تھا جس کا 2132 سرچ والی ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر فائنڈ کیا تھا تو اس کو یہاں پر آ کر پیسٹ کریں گے اسی پرڈکٹ کو یہاں سے سورس کروائیں گے آپ دیکھ سکتے ہو جو جو یہاں پر پرڈکٹس ہیں وہ یہاں پر بھی ہمیں شو ہو رہے ہیں یہ والا پرڈکٹ ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مین کیورڈ ہے اس کے نیچے یہ والا پرڈکٹ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ پرڈکٹ نظر آ رہا ہے یہ وہی پرڈکٹ ہے جو ہم نے علیبابا.com پر اب یہ بھی پرڈکٹ دیکھا ہے وہی پرڈکٹ ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے یہاں اوپر یہ سپونسر ایڈ کے اندر بھی یہی پرڈکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے اگر ہم اس کی لسٹنگ کو کھول لیں تو یہاں پر یہ پرڈکٹ یہ وہی والا پرڈکٹ جو یہاں پر ہے تو اس کا پرائز دیکھیں یہاں پر 0.16 ڈالر ایک ڈالر بھی کمپلیٹ نہیں ہے تو یہاں پر اس کا پرائز جو آ رہے ہیں یہاں پر تقریبا تقریبا 14 ڈالر 13.59 یہاں پر آگے سینٹس بھی دیکھے ہوتے ہیں 59 سینٹ ہیں تو نیچے یہ 13 ڈالر کا یہاں پر پرڈکٹ بھی کر رہا ہے ایمازون پر یو ایس ایک اندر لیکن ہمیں چائنہ سے کتنے کا پڑھ رہا ہے 0.16 ڈالر تو 0.20 ڈالر جو سورسنگ ایجنٹ دونڈنا ہے علیبابا.com پر یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے تو کم از کم اس کے بعد 3 جیمز ہوں یہ آپ کو ڈائمنڈ نظر آ رہے ہیں اس کو ہم جیمز کہتے ہیں تو اس کے بعد کم از کم 3 جیمز ہوں اور اس کا کنویجر ریٹ تقریبا تقریبا 90% سے اباب ہو یا 90% ہو تو ہمیں یہاں پر اس کے جیمز دو نظر آ لے کنویجر ریٹ ہم اس کا دیکھ رہے ہیں 4.9 اس کی ریٹنگ آ رہی ہے سپلائر سرویسز 4.9 ہے اون ٹائم شپنگ اور پڑک کوالٹی اس کی آپ کو 4.9 نظر آ رہے ہیں ہم اس کی لسٹنگ کو اوپن کرتے ہیں جیسے ہم اس کی لسٹنگ کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر کچھ ویڈیو نظر آ رہے ہیں آپ اس ویڈیو کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کی پوری مارکٹ یہاں ہاں نیچے پکس دی ہوئی ہے یہ پروڈکٹ ایسا ہے اور اس کے پاس کافی سارے اس طرح کے پروڈکٹ اسی مارکٹ میں جیسے ہم نے یہاں پر امازون پر دیکھے ہیں اس طرح سے کافی سارے پروڈکٹ اس کو بتائیں گے تو یہاں پر فور تقریباً یہاں پر یہ سائز دکھا رہے ہیں آپ کے سامنے یہ تین سائز ہیں پڑے اور کلر کافی سارے ہیں پڑے اور یہاں پر یہ پرڈکٹ آپ کو شو ہو رہا ہے تو بیسک جو چیز تھی وہ پرائیسی تھی 0.16 کو آپ کو یہاں سے پڑے گا اگر آپ اس کو کہو گے کہ میں نے ایک ہزار پرڈکٹ سے زیادہ پرڈکٹ بائے کرنے ہیں یو ایسے کے لیے تو یہاں پر اور بھی زیادہ سستہ پڑ جائے گا تو اب بات کرتے ہیں کہ سپلائر کا ساتھ کانٹیکٹ کس طریقے سے کرتے ہیں یہ تر ایڈی ٹو شیپ یہ پرڈکٹ کا پرائیس ہے لیکن اگر ہم اس کے اندر یہاں پر ہم شپنگ کی بات کریں کہ اگر ہم یہاں سے اس کو یو ایسے کے اندر بجوانا ہے تو اس کی شپنگ کوسٹ بھی اس کے اندر ڈالیں تو وہ کوسٹ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو چیک کرتے ہیں یہ کتنے کا ہمیں پڑتا ہے یہاں سے یو ایسے بیج کر یہاں پر شپنگ اگر ہم پرڈکٹ ہم فیفٹی خرید دیں تو ہمیں آٹھ ڈالر کے یہاں پر پڑ رہے ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں ایٹ ڈالر کے یہاں پر پڑ رہے ہیں تو اگر ہم شپنگ کی کوسٹ اس کے اندر بھی ڈالیں اسی سورسنگ ایجنٹ سے ہم کہیں کہ ہمارے پرڈکٹ düşün بہت جو ہیں وہ آپ بناو بھی اور اس کے بعد آپ یو ایسے اندر بھی بھی جوات ہو تو ہمیں یہ ہی پچاس پیسیز پچاس پیسیز ہمیں پڑ جائیں گے نائنٹن ڈالر کے اندر تو قریبا نائنٹین ڈالر کے اندر ہمیں اوشن پلس ڈیلیوری یو ایس تو ڈیلیوری کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پچاس ہمیں نائنٹین ڈالر کے پڑیں گے اگر ہم سی پرڈکٹ کھریدتے ہیں تو ہمیں ایٹ ڈولر کے پڑھیں گے تو یہاں پر نیچے آپ کو نظر آرد ہے سٹارٹ آرڈر جہاں پر کونٹیکٹ سپلائر اگر آپ سپلائر کے ساتھ کونٹیکٹ کرتے ہو سپلائر کو آپ کہتے ہو کہ میں نے ففٹی نہیں میں نے تقریبا ہزار دو ہزار پیس کریدنے تو آپ کو اور بھی زیادہ وہ پرڈکٹ کا ریٹ کم کر کے دے سکتا ہے تو آپ نے یہاں پر یہ ساری چیزیں یہاں پر اس کے ساتھ بات چیز کر کے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ کمینیکیٹ کر کے اس سے یہ ساری چیزیں پتہ کر لینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیون ڈیز کے اندر یہ آپ کی ڈیلیوری یو ایسے کے اندر بجوائیں گے یہ تو بائی ائر ہوگی لیکن جو شپنگ ہوتی ہے جو جہاز بحری جہاز کے در یہ پرڈکٹ جاتے ہیں یو ایسے کے اندر ان کو پچیس سے پینتیس دن تقریبا لگ جاتے ہیں تو آپ کو اتنے پرائز کے اندر یہ پرڈکٹ یہاں سے پڑھ رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں پرڈکٹ ک کتنا بک کتنے کا بکر ہے یہ پرڈکٹ چودہ ڈالر کا بکر ہے نو ڈالر کا بکر ہے یہ صرف اور صرف اس کے اندر ادر دکھائے جا رہے ہیں پرڈکٹ یہاں پر چوبیس پیچیز دکھائی جا رہے ہی ہیں 20 پیچیز ہمیں تقریباً تقریباً چودہ ڈالر کے پڑھ رہے ہیں یا اٹھارہ کے پڑھ رہے ہیں ہمارا جو پرڈکٹر وہ یہ والا ہے ہمیں اٹھارہ ڈالر کے چوبیس پیس پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں چوبیس پیس کتنے کے ملیں گے ہمیں شپنگ کے ساتھ ہمیں تقریباً تقریباً یہ پڑھ جائیں گے نو ڈالر کے یا آٹھ ڈالر کے پڑھ جائیں گے ہمیں سات ڈالر یا چھ ڈالر ہمارے کلائنٹ کو اس کا پروفٹ ہوگا جو میں نے اوپر اوپر سے آپ کو بتا دیا تو اگلا لیکچر ہمارا بیسک بجر شیٹ پر ہی ہوگا اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کتنے کا بجوانہ اور کتنے کا بیچنا ہے ہمیں جو پیور پروفٹ ہے وہ کتنے بچنا ہے تو آج کا جو لیکچر تھا مین وہ تھا alibaba.com سے سورسنگ اس طریقے سے کرواتے ہیں تو آج کے اس لیکچر کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سورسنگ اس طریقے سے کراتے ہیں اور کونٹیکٹ سپلائر یہاں پر میں کلک کرتا ہوں کونٹیکٹ سپلائر کی اس طریقے سے ہم اس کے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کونٹیکٹ سپلائر پر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ انٹر فرینش ہو گا یہاں پر آپ نے جو پروڈکٹ آپ نے خریدنا ہے یہاں پر آپ نے ایک مثال ہے یہ بھلا پروڈکٹ سیلیکٹ کیا یہاں پر اس کا سائز دیکھو گے سائز کو آپ نے یہاں پر جا کر پیسٹ کر دینا اپنا جو آپ کا کمپیٹیٹر رہے جس جو پروڈکٹ آپ ایمازون پر بیچنا چاہتے ہیں اپنے کلائنٹ کے لیے اور نیچے آپ کے جونسی کیوری ہوگی سائز کلر ہر چیز آپ نے میٹیریل اور جو جو آپ کی جتنا آپ نے پروڈکٹ خریدنا ہے ہزار دو ہزار پیسیز وہ آپ بتاؤ گے اور ان کے ساتھ گومنگیٹ کرو گے اور زیادہ اچھی ڈیل حاصل کرو گے میں بھی آپ کو یہ اس سے بھی زیادہ کم پرائز کا پڑھ جائے جو یہاں پر ایٹ ڈولر لکھے ہیں میں بھی آپ کو فائیو ڈولر کا پڑھ جائے سیسک کا پڑھ جائے تو یہ ان سے بات کر کے ہی آپ کو پتا چلے گا تو آج کا یہ لیکچر امید ہے آپ کو اچھا لگا ہو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے گا اور چینل کو سبکرائب کیجئے گا